بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم ٹو مائیتر سوٹ جو میں جب آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش لکھے آباد رکھیں اس کی بے شمار برکتے اطاف فرمائیں تو آج میں آپ کے ساتھ بلکل ایک نہیں ریسپی شیئر نہیں کر رہی بلکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک اپنی پروڈکٹ میں نے مگوائی تھی تو اس کی میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ سب دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے چاہیے مجھے اچھی لگ رہی تھی تو یہ ہے نائسر ڈائسر 5 in 1 ملٹی کٹر ویڈیٹیبل اینڈ فروٹ کٹر ہے تو چلے جی اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ہم بھی اسی طرح سے سبزیاں کٹنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ رہے گے اسی طرح سے سبزیاں اور پھال بغیرہ کٹتی ہیں پھر میں آپ کے ساتھ اسی سے کٹ کے ایک سیلیڈ کی ریسپی بھی بھی شیئر کروں گی تو چلے جی دیکھتے ہیں یہ ایک اس کی یہ سب وچر جو مجھے ساتھ ملا ہے ٹھیک ہے جی اور چلے جب اس کو میں کھولتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ تقریب آیا ہے دلیوری چارجز ڈال کے 800 کا تھا 750 اس کی پرائز تھی اور یہ 800 میں مجھے مل گیا ہے ٹھیک ہے جی چلے میں اس کی کھولتی ہوں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے بسم اللہ کیونکہ عام طور پر کچھ چیزیں ٹھیک سے نکلتی نہیں ہیں کچھ غلط نکل آتی ہیں کچھ ٹھیک نکل آتی ہیں دیکھتے ہیں اب یہ کیا نکلتا ہے اور دوسرے لگر کچھ سی طرح سے ہے تو دیکھ لیتے ہیں دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی 5 in 1 7 ٹائٹلز اس میں 7 ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھتے ہیں اس کی کھول کے اندر سے کیا نکلتا ہے اور یہ ہے اس کے اندر اور یہ ہے اس کا کٹر یہ یہاں سے کھولتا ہے یہ لگی یہ اس کے ساتھ ایک کنٹینر دیا انہوں نے چلے جی اس سے اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ایک یہ بٹل لگاوا ہے اس کو آپ نے آگے کی طرف کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کو ہم نے سامنے والی سائٹ پر پریس کرنا ہے تو یہ کھول جائے گا ٹھیک ہے جی اس میں اب ہمیں تین طرح کے بلیڈز ملیں ایک اس کے اندر یہ پھیٹ ہے پہلے سی ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ سیمپل ہے اب ہم اس کا یوز دیکھیں اس کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ سلائس سبنیاں کٹنے کے لیے اور اس کے نیچے اس کو بند کر کے دے اور اس کے نیچے میں یہ اس کا کنٹینر ساتھ لگا دیتی ہوں یہ لے ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ انہوں نے دیا ہے اور یہ کنٹینر کا ڈھکن ہے اس کا کور ہے اس میں انہوں نے جو اس میں اس کی جو بکلٹ ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے اس سے کوئی ہارٹ چیز نہیں جو کٹنی صرف آپ اس کو سوفٹ فروٹ اور سبزی یعنی کے ویجیٹیبل اور فروٹس کے لیے لے سکتے ہیں کیرٹ نہیں اس میں کٹے گی آپ انہوں نے اتنا بڑا مینشن کر دیا کہ کیرٹ پلیز نہ کٹے اور نہ ہی فروزن فروٹ آپ نے کوئی اس میں کٹنے کی کوشش کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو مایکرو ویوز میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی چرے پرے میں کچھ اس سے کٹتی ہوں میں نے لگا تماتر کٹنے کی کوشش کرتی ہوں دیکھتی ہوں اس میں رکھے اور اس میں ہم یہ ایک تماتر کٹتے ہیں تماتر ایک سوفٹ فوڈ ہے یہ کٹتا ہے کہ نہیں اور یہ بالکل فیل ہو چکا ہے یہ دیکھیں کچھ نہیں اس نے تماتر کو کٹا بلگہ جوز نکلایا ہے نیچے تو بارہ سے کوشش کرتی ہوں یہاں اس کو میں چھوٹا ایک کو تماتر لے لیتی ہوں اور دو حصوں میں کٹ کے کوشش کرتی ہوں تماتر تو بچھا رہا کافی نرم سا تھا دیکھتے ہیں آپ اس کو کٹ کے جی نا آپ جی آپ نے اس کو چھوٹا کر کے کٹنا ہے اگر آپ یہ اوڈر کریں یہ ماشاءاللہ سے کٹ گیا ہے تماتر ہمارا یہ رکھیں تماتر کے سلائسز کٹ گئے ماشاءاللہ سے آپ نے چھوٹا بھی اس کر کے ڈالنا بڑھا ٹوماٹر میں نے رکھا تھا وہ نہیں کٹ سکا ٹھیک ہے اور اس کو چھوٹا ٹوماٹر تھا اس کو اگر بڑھا تو اس کو دو حصوں میں کر لے چلیں ٹوماٹر کا تو ہو گیا کام اب ہم کچھ اور کاٹیں اور اس کا یہ بلیڈ بھی ہم چینج کرتے ہیں اچھا جی اب اس کے ہم نے بلیڈ چینج کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو یہ اندر فکس ہے اس طرح نکال لینا ہے اچھا جی اس کے اندر فکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کھیرہ لیتے ہیں اپنا اور کھیرے کو بھی میں دو حصوں میں کٹتی ہوں زاہر ہے یہ بھی اور اس طرح میں نے لگا یہ بڑھا ہے چھوٹی چھوٹی سرگیاں اس میں سٹرابریز وغیرہ بہت اچھی کٹی جائیں گی دیکھ کے دل کر رہا تھا تو میں نے بھی اورڈر کر لیا ہم نے کھیرہ کٹنا ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ پریس کرنے سے نہیں نکلتا پھر آپ کو دوسری دفعہ بھی پریس کرنا پڑتا ہے کھیرہ ہی نکل آئے ہیں آپ کے اس طرح کر لیے اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس کا سٹائل نہیں نظر آ رہا تھا کھیرہ بھی نکل آئے ہیں کچھ اور کٹتے ہیں مثلا لال ملی رکھ کے دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی میں کٹتی ہوں ہے تو یہ بھی کیرٹ کی رنگی لگ رہی ہے یہ بھی یہاں پہ آکے یہ پریس نہیں ہوتا یہاں پہ آکے یہ رک جاتا ہے اور یہ آگے نہیں جاتا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی پروبلم ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے ہاتھ سے پریس کیا تو نکل آئی ہے اوکے جی چلیں جی اب کچھ اور کٹتے ہیں یہ شملہ میرچ کا پیس تک ہے اس کو بھی کٹ کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے بلکل نہیں اس طرح نہیں نکل رہا جس طرح اس کو ایک پریشر سے نکلنا چاہیے یہ پروڈکٹ تو ہمارے گھر میں تو کوئی اتنی کام راہ نہیں نہیں لگ رہی جتنی دیر میں بندے نے چھوڑی سے کٹنا ہے اس میں کٹ لے بندہ یہ لینٹ یہ اس کو کھیں اس کے میں نے ہاتھ سے نکال لیا چلیں جی میں نے آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر لیا دو تین سبجیاں بھی کٹی ہیں آپ کے سامنے جیسے کٹی ہیں کٹ گئی ہیں یہ اس کا کنٹینر تھا یہ اس کے ساتھ کے بلیڈز تھے اس کا ڈھکن ہے اور دیکھ رہے جی دکھاتے کچھ ہیں نکلتا کچھ ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں تو میرہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس ور وچن اللہ حافظ